یہ نمشکار کسان بھائیو آپ سبھی جاننے کے شک ہوں گے کی آپ نینو یوریا کے ساتھ انسیکٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا اسپری کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں کیونکہ آرے آگے آنے والی فصل یا فر اینی ٹائم کبھی بھی آپ جو فصل لگاؤ گے تو آپ جب نینو یوریا اسپری کروگے تو اس کے ساتھ آپ انسیکٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا اپیو کر سکتے ہیں کیا نہیں یہ چھوڑی خاص بات ہونے والی ہے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو میں جو ہے انتے تک بنے رہیے گا اور تینوں پروڈکٹی بارے میں الگ الگ جانکاری دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں اس میں بتائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ نینو یوریا کے ساتھ انسیکٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کا اپیو کر سکتے ہیں کیا نہیں تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں چینل پر جو بھی کسان بھائی نہیں آئے ہیں سبسکرائب کریے گا اور اپنے کسان ویٹروں میں شیئر کریے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور پیارے سے کمنٹ کریے گا کیا آپ نے اس کا استعمال پہلے بھی کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے حدی نہیں کیا ہے اور کیا بھی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں اس کو کے نینو یوریا کے بارے میں ایک ایک کر کے جانکاری اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کیا آپ اس خوبیوں کیسے کریں کیا کریں یا کریں یا نہ کریں چلیے سب سے پہلے ہمیں آپ کو کے نینو یوریا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کسان بھائیوں یہاں پر دیا ہے ایک بوتل کم سے کم ایک بیگ یوریا برابر ہے صحیح ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ جب کسان بھائی ایک بری یوریا ڈالتے ہیں کچھ نائٹروجن جو ہے کی ماترہ جو ہے بھس لوگ کو ملتی ہے باقی پوری نائٹروجن جو ہے بیسٹیج چلے جاتی ہے مطلب یوریا جو ہم بوری میں ڈالتے ہیں کتنی نائٹروجن پودے کو لگتی ہے اپنی نائٹروجن گرن کر لیتا ہے باقی بیسٹیج چلی جاتی ہے اس سے ہماری جمین کو کافی نقصان ہوتا ہے اور یہاں پر جو نینو ٹیکنالوجی سے یوریا آیا ہے بنایا گیا ہے تو یہ کافی اچھا اس کا جو ہے ریسپونس مل رہا ہے کافی کسان بھائیوں کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور کافی کسان بھائیوں نے اسپری بھی کیا ہوگا تو یہاں پر نینو ٹیکنالوجی کا یوریا جو ہے نینو یوریا کے رام سے آتا ہے افکو کا آتا ہے اور یہاں پر کسان بھائیوں یہ آتا ہے نینو یوریا 4% ڈبلو وی فارم میں آتا ہے نیٹ بوٹل جو ہے پانسو ایمل کی ہے اب کسان بھائیوں یہاں پر ہم اس کی بات کرنے تو پانسو ایمل کی بوٹل جو ہے ایک اکڑ کے لیے پریابت ہو جاتی ہے یہاں پر کسان بھائیوں آپ یادی دس پم کا اسپری نہیں کرتے ہیں ایک اکڑ میں تو آپ اس کا جو ہے ساٹھ سے ستر ایمل پرتی پم کے حساب سے آپ اسی لے کے اسپری کر دیں یادی ساتھ پمپ اسپری کرتے ہیں تو چلیے یہ بات ہو گئی ہے ہم مین ٹاپک پہ آجاتے ہیں یہاں پر جو ہے نینو یوریا ہے جو کی ہماری فصلوں کو کی گنبتہ بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گروہ کرنے میں بھی کافی مدد کرتا ہے فصلوں میں کلر گرین نیس بھی بڑھاتا ہے اور پھلوں اور پھولوں کی سنکھیا کو بھی انکریز کرنے کی میں کافی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ نائٹروجن کی ماترہ اس میں بھرپور ہوتی ہے جو اتنی پودےوں کو ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن کا آپ استعمال دو ہے آپ کی فصلوں میں دو بار کر سکتے ہیں ایک بار شروع سکتے ہیں جب آپ کی فصل پندرہ سے بھی اس دن کی ہو جائے اس سمیں میں کریں اس کے بعد جب سیکنڈ سٹیج جب فلاورنگ کے پہرے اس سمیں میں کر دیں تو کافی اچھا جو ہے آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا یہاں پر آجاتے ہیں کسان بھائیوں جے یو کا فیپرو ایسی جو کی ایک انسیکٹی سائیڈ اتبات ہے جو کی فیپرو نیل پانچ پرسینٹ ایسی کیا جاتا ہے یہ ایک انسیکٹی سائیڈ ہے جو کی ایسی فارمولیشن میں آتا ہے مطلب سسپینسن کانسیڈریشن فرم میں آتا ہے اس کا استعمال کسان بھائیوں آپ جو ہے پچیس سے تیس ایمل پرتیپم کے حساب سے کر سکتے ہیں یادی آپ کے کھیتوں میں ہرے مچھر سفید مچھر لال مچھر اور بھورے مچھروں کا آٹیک جاتا دیکھتا ہے تو آپ اس سٹیج میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مچھر کے جو ہے رس چوچ ہاں کیٹوں کی گنتی میں آتے ہیں جس سے ہماری ثلی جود کی پتے مُڑ جاتے ہیں پتے کروں نہیں کر پہتے ہیں اس قرصہ کیا جاتا ہے انسیکٹ سے کافی دلکس سے بچاتا ہے اور یہاں پر آ جاتے ہے تیسرا پاتھ جو ہے فانگی سائیڈ جو کی فانگرز کو کنٹول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے فنگی سائٹ جو کی پھیوزن کے نام سے آتا ہے فیوزن کے نام سے آتا ہے اس میں آتا ہے کسان بھائیوں ٹیکنکل ٹیکنیکل پہ ہم ایسا فکوس کرتے ہیں ٹیکنیکل اس میں آتا ہے کاروڑ ڈاجیم پلس مین کو جیب کاروڑ ڈاجیم بارہ پرسنٹ مین کو جیب تری سیٹھ پرسنٹ یہ کافی پاپولر سنگی سائیڈ ہے کافی لوگ اس کا استعمال کرتے ہوں گے سرواتی عبستہ میں فصلوں کی سرکشہ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں بلائٹ پودھوں میں سڑنگلنگ کی سمسیاں آتی ہے اس سٹیج میں بھی آپ اس کا ابھیوں کر سکتے ہیں تو یہ تی رہی اس کی جانکاری یہاں پر اس کا ڈوز کیا لینا ہے تو تیس سے چاریس گرام پرتیپم کے ساب سے آپ کو سپری میں لینا ہے پودھوں میں ڈرنچنگ کرتے ہیں پلانٹ لگاتے سمیں گھول بنا لینا ہے پانسو گرام میں پانسو گرام کے گھول میں آپ ایک ایک پودھے کو پلانٹ کو ڈوک کے اپنے پلانٹیسن کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا بیج اپچار کے کام میں بھی آ گیا اس کے علاوہ جو ہے پلانٹ اپچار کے کام میں آ گیا اس پری کے مادھیم سے آپ جو ہے سڑنگلن کی سمسیاں جو آتی ہے پودھوں میں چھوٹے پلانٹوں میں اس کے لیے بھی آپ یہ جو ہے روٹ کے لیے بھی سکتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے یہ کاربن ڈا جب ورمین کو جب جو ہے کنٹین بہت ساری بھنگس کو کنٹرول کرنے میں اس کا کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے سو گرام کی پیکنگ کا اس کا پرائیس ہے تھا سو روپے اور یہاں پر ہم پیپرو ایسی کا بتانا بھول گئے تھے یہ سہی ملکہ جو ہے ایک سو چالیس سے لکھے ایک سو ساٹھ روپے میں آپ کو مل جائے گا اس کا بیڈو جو ہے پچیس سے مل سے پچیس بیس سے پچیسے مل رہے گا چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ سان بھائیو آپ ایک ساتھ اس کا اس پر ایک کر سکتے ہیں کہ نہیں تو بلکل آپ اس کا ایک ساتھ اس پر ایک کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں ہے یعنی آپ کو کچھ ہی سمسیاں لگتی تو آپ اس کا پہلے ایک ڈبی میں چھوٹی سی ڈککن میں پانی ڈال کر تھوڑی تھوڑی دبا ڈال کر آپ اس کا مصرم تیار کر لیں یعنی گھول بھڑتا ہے تو آپ بلکل اپیوگ نہ کریں باقی اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں بے جھجک کر سکتے ہیں بڑی ہے ریسپونس ملے گا اس کے ساتھ آپ سیلیک آن ویس چپ کو اپیوگ جرور کریں بہت ہی اچھی ریجرٹ ملیں گے آپ کو لمبے سمی تک آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اس کی نیکٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے جوان جائے خسان